اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آج انشاءاللہ اس کلاس کے اندر ہم سورة الاخلاص پڑھیں گے سورة الاخلاص مکی سورہ ہے اور اس کے اندر چار آیات ہیں تو شروع کرتے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی اس کو سبسکرائب کر لیں اس ساتھ میں گنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکے تو شروع کرتے ہیں سورة الاخلاص سورة الاخلاص مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ قل ہو اللہ آحد آحد قل کاف کو موٹا پڑیں گے حروف استعلا میں سے ہے ہو اللہ اللہ کا نام موٹا پڑیں گے جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا نام موٹا پڑا جاتا ہے یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے اللہ کا نام موٹا پڑیں گے یعنی کہ اللہ کے نام کے اندر جو لام ہوتی ہے وہ موٹی پڑی جاتی ہے تو پڑیں گے ہو اللہ ٹھیک ہے ہو اللہ اور لام کو لمبا کریں گے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے ہو اللہ تو یہاں پر غور کرنا ہے کہ شروع میں بھی ہا ہے اور آخر میں اللہ کے آخر میں بھی ہا ہے تو دونوں جگہ پہ ہا کی آواز آئے گی یہ نہ ہو کہ آپ پڑیں ہو اللہ او نہیں ہے یہ ہو ہے ہو اللہ ہمزہ کی آواز گلے کے نیچے والے حصے سے آئے گی ہا کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے اور ڈال کے اوپر جب رکیں گے تو یہ دو پیش ختم ہو جائیں گی یہاں پر ڈال کے اوپر جذم آ جائے گی یعنی کہ سکون کا سائن تو اس وقت یہاں پر قلقلہ ہوگا جو کہ درمیانہ قلقلہ ہوگا یعنی کہ سٹرونگ قلقلہ تو پڑیں گے آہد تو یہاں پر بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گئی ہے علیف کے اوپر تو اللہ کے نام کے اندر جو نام ہے اس کو موٹا پڑیں گے اللہ حس لام کو لمبا بھی کریں گے کھڑی زبر ہے ہاں کو سوات کے ساتھ ملائیں گے اللہ حس سوات کو موٹا پڑیں گے حروف استعلا میں سے ہیں سو سو مد ڈال کے اوپر جب رکیں گے تو پھر قلقلہ کیا جائے گا سو مد اللہ حسو مد تو یہاں پر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ لائن سی لگی ہے جو کہ تیر کا نشان ہے تو یہاں پر یہ ادھر لکھا بھی ہوا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو قانون ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر ملا کر پڑیں گے تو اس وقت ہم پڑیں گے احادو یعنی کہ دال کے اوپر پھر ایک پیش پڑھی جائے گی اور ایک پیش ختم کر دیں گے احادو نلہ تو جہاں پر چھوٹا سا نون لگائیں گے اور اس نون کے نیچے زیر آئے گی زیر کو پھر اللہ کے نام کے ساتھ ملائیں گے احادو نلہ تو ایسے پڑیں گے جب ہم یہاں پر ملا کر پڑیں گے یہ تیر کا نشان اسی لیے ہے کہ جب تو آپ رکیں گے تو پھر پڑیں گے احادو لیکن جب آپ ملا کر پڑیں گے تو پھر احادو ایک پیش کے ساتھ اور ایک پیش ختم ہو جائے گی جو ایک دوسری پیش ختم ہوگی اس کے بدلے میں یہاں پر چھوٹا سا نون آ جاتا ہے احادو نلہ نلہ پھر اللہ کا نام باریک پڑیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے جب زیر آئے تو اللہ کا نام باریک پڑا جائے گا احادو نلہ تو یہ قانون ہے تو جو اصل میں رول ہے وہ یہ ہے کہ جب تنوین کے بعد آگے حمزہ وصلی آ جائے حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو جب ہم ملا کر پڑتے ہیں تو اس کو گرا دیتے ہیں وہ حمزہ نہیں پڑا جاتا تو یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یہ گر جاتا ہے تو پھر احادو اللہ ہم نہیں پڑیں گے بلکہ احادو نلہ تو ہوتا کیا ہے کہ دو پیش میں ایک پیش پڑی جاتی ہے دوسری پیش کو نون سے بدل دیتے ہیں جو کہ نون آتا ہے اور پھر اس نون کے نیچے زیر لگا کے آگے اس کے ساتھ ملا کر پڑیں گے احادو نلہ تو رول میں نے آپ کو بتا دیا جب تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے وہ والی حمزہ کہ جب ملا کر ہم پڑیں گے کہیں بھی تو اس علیف کو ہم کو گرانا پڑے تو پھر یہاں پر حمزہ وصلی ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو نہیں پڑتے تو اس جگہ کے اوپر ہم یہ قانون اپلائی کریں گے تو آگے ہیں لم یا لد لم یا لد ولم یو لد ولم یو لد لم یا لد تو میم ساکن کے بعد جب یا آ جائے تو وہاں پر اظہار شفاوی ہوتا ہے یعنی کہ میم کی آواز کو کلیر کر کے پڑیں گے لم یا لم یا لد دال کے اوپر سکون کا سائن ہے جزم ہے تو یہاں پر کل کلہ کریں گے لم یا لد اور یہاں پر لم علیف آ گئے اور ایک پانچ بھی لکھا ہوا ہے عربی کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ ملا کر پڑھیں لم یا لد ولم یو یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد یا آ گیا اظہار شفاوی ہوگا ولم یو اور پھر یو کو لمبا کریں گے واؤ مدہ ہے واؤ کی اوپر جزم ہے اس سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوتی ہے واؤ لمبا کریں گے ولم یو لد دال کے اوپر کل کل کلہ کریں گے یہاں پر پہلے سے ہی سکون ہے تو اس وجہ سے یہاں پر کل کل کلہ کیا جائے گا تو بہرحال یہاں پڑھیں گے لم یا لد ولم یو لد ٹھیک ہے اس یو کو لمبا کریں گے اور پیچھے والے کو یا کو نہیں لمبا کریں گے کیونکہ کچھ لوگ یا کو بھی لمبا کر دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لم یا لد یا لد نہیں ہوتا لم یا لد لم یا لد ولم یو لد آگے ہیں ولم یکل لہو ولم یکل لہو میم ساکن کے بعد دوبارہ یا آگیا اظہار شفوی ہوگا میم کی آواز کلیر کر کے پڑھیں گے کل لہو تو یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آگیا تو جو قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا پھر را آجائے تو وہاں پر نون کی آواز نہیں پڑھی جاتی تو اس وقت کاف کو ڈریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے نون کو سکپ کر دیں گے ختم کر دیں گے یعنی نون کی آواز نہیں پڑھی جائے گی یا کل پڑھیں گے یا کل تو اس کو بولتے ہیں ادغام بغیر غنہ یا کل لہو اگر آپ کو ان رولز کا نہیں پتا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے صفات کا ایک کورس ہے تو وہاں پر جائیں وہاں پر آپ جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں تو پڑھیں گے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ہاں کو لمبا کریں گے اس کے اوپر الٹا پیش ہے ایک علف کے برابر وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ آحَد كُفُوَنْ آحَد تو واو کے اوپر تنوین آگئی ہے دو زبریں ہیں تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حمزہ آجائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اظہار کریں گے یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غنہ کے كُفُوَنْ آحَد كُفُوَنْ آحَد حمزہ پڑھیں گے آحا کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے اور پھر دار کے اوپر کلکلا کریں گے درمیانہ کلکلا ہوگا كُفُوَنْ آحَد تو آپ سارا پڑھیں گے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ آحَد اور یہاں پر یہ آیت کا نشان ہے سرکل اور اس کے اوپر آئین ہے تو آئین کا مطلب ہوتا ہے یہ رکوع ہے یہاں پر رکوع ہو گیا تو ایک چیز یہاں پر ایک اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ کچھ انفرمیشن ہے آئین کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بیچ میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے بھی تو جو آئین کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر ایک رکوع ہے ٹھیک ہے اس صورت کے اندر ایک رکوع ہے تو اس وجہ سے ایک لکھا ہوا ہے اور یہ جو بیچ میں ہوتا ہے چار تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر آئیتیں کتنی ہیں تو اس صورت کے اندر کیونکہ چار آئیتیں ہیں تو اس وجہ سے بیچ میں چار لکھا ہوا ہے اور سب سے نیچے یہاں پر یہ تھرٹی سیون لکھا ہوا ہے 37 یعنی کہ یہ جو رکوع نمبر ہے اس سپارہ کے رکوع نمبر ہے یعنی کہ یہ 37 جو ہے وہ اس سپارے کا رکوع نمبر ہے اس جو سپارہ ہم تیسویں سپارہ پڑھ رہے ہیں تو یہ تیسویں سپارے کا 37 جو ہے وہ رکوع ہے ٹھیک ہے تو یہ رکوع کے بارے میں بتایا گیا اور آیات کے بارے میں سورت کی اندر جو رکوع ہیں اور سورت کے اندر جو آئیتیں ہیں اور پھر رکوع نمبر کون سا ہے سپارے کا تو یہ تمام یہ تینوں چیزیں یہاں پر ہیں تو اب اس فوری صورت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ غور سے سنیں اور پھر آپ میرے ساتھ روپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ سَمَد اور اگر ملا گا پڑھیں گے تو پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ نِلَّهُ سَمَد لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَد تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آگیا ہوگا لیکن اس سبق کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی کوئی کوئسشن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر حاضر ہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ